السلام علیکم ناظرین بات کریں گے پاکستان اور انگلین کے دمیان دوسرے ونڈے میک کے حوالے سے ناظرین آپ کے بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے انٹرویو دیتے ہوئے ایک دلچسپ پہ انکشاف کر دیا ناظرین بابر آزم نے پاکستان ٹیم کی اہار کا ذمہ دار کس پلئیر کو ٹھہرایا آئیے ناظرین آپ کے مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ اس ویڈیو میں انگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ ویزٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے کرکٹ کے حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹ سے وقت ملتی رہا ہے تو ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا آپ کے خیال میں پاکستان ٹیم کی ونڈے سریز کے ہار کا ذمہ دار کونسا پلئیر ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کر کے بتانا تو ناظرین آپ کے بتاتے چلیں کہ پاکستان کی ٹیم نے انگلینڈ سے دو ونڈے سریز ہار کر ونڈے سریز سے بھی ہاتھ دو بیٹی ہے ناظرین آپ کے بتاتے جلیں پاکستان ٹیم کے کپتان بابا رازم نے دوسرے ون ڈے میچ کے ہارنے کے بعد ایک انٹرویو میں دلچسپ انکشاف کر دیا بڑے کھلاڑی کا انہوں نے نام لے دیا انہوں نے کہا کہ ان دو کھلاڑیوں کی وجہ سے ہم پاکستان کا یہ میچ ہار چکے ہیں اور انگلینڈ سے ون ڈے سری سے بھی ہاتھ دو بیٹے ہیں ناظرین ان کا کہنا تھا پہلے نمبر کی بات کہیں پاکستان ٹیم کے اپننگ بلے باز امام الاک جن کی ناکز کارکرگی کی وجہ سے پاکستان کی بیٹنگ لائن اور پاکستان کے بہترین اوپننگ جوڑی جو کہ لڑکھڑا جاتی ہے اور پوری پاکستانی ٹیم پر پریشر پڑ جاتا ہے ناظرین ان کا یہی کہنا تھا کہ امام الاکس کے ذمہ دار ہیں دوسرے نمبر کی بات کہیں پاکستان ٹیم کے کپتان بابا رازم نے دوسرے بڑے کھلاڑی کا دلچسپ انکشاف کر دیا ان کا کہنا ہے کہ دوسرے ونڈے میچ میں اور پہلے ونڈے میچ میں پاکستان ٹیم کے آرڈونر اور فاسٹ بولر فہیم اشرف کی وجہ سے بھی ہم پاکستان کا یہ میچ ہار چکے ہیں ناظرین ان کا کہنا تھا کہ ونڈے سریز ہم ان دو پلیئر کی وجہ سے ہارے کیونکہ فہیم اشرف نے ایک اورز میں اٹھرہ رہا اٹھرہ رنس بھی دیئے جس کی بدولت ہمیں میچ ہار نہ پڑا نیک شوٹی تک ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ انگیبان